پاکستانی ادھکارہ یمنا زیدی کی ڈیبیو فلم نایاب نام یاد رکھنا نے کینز فلم فیسٹیول میں بھی کامیابی کے جھنڈے گار دیئے فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایبین کینز فلم فیسٹیول میں یمنا زیدی کی فلم نایاب دو اہم احزازات اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی اور اس بڑی کامیابی پر اپنی خوشی کا اظہار ادھکارہ نے انسٹرگرام پر جاری کیا یمنا زیدی نے انسٹرگرام پوش میں نایاب کو ملنے والے دو احزازات کے عنوان پر مبنی تصویر شامل کی اور کیپشن میں فلم کی پوری ٹیم کو اس کی کامیابی پر مبارک بات دی دوسرے جانے بورل فلم فیسٹیول کینز کے اوفیشل پیج پر بھی اپریل میں مختلف کاتیکریز میں احزاز جیتنے والوں کے نام شیئر کیے گئے تھے نایاب کو بہترین بین الاقوامی فلم کے ایواز سے نوازا گیا جبکہ بیسٹ فرس ٹائم فلم میکر کا اعزاز نایاب کے ہدایتکار اومیر ناصر علی کو ملا یاد رہے کہ نایاب 26 جنوری کو ریلیز ہوئی جس کی کہانی کرکٹ کے گرد گھونتی ہے اور فلم میں یمنا زیدی کرکٹر کا کردار نبھا رہی ہیں اس فلم سے مطالق یمنا زیدی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے فلم کی شوٹنگ سے قبل کبھی بلہ یا گین نہیں پکری تھی لیکن فلم کے لیے باقاعدہ کرکٹ سیکھی انہوں نے کبھی کرکٹ ٹھیک سے دیکھی تک نہیں تھی